جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے کیونکہ اتمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکول اتنا ہی کم ہوتا جائے گا جس کے سامنے ایک بات بار بار دورانی پڑے وہ آپ کی نصیت کا نہیں خاموشی کا مستحق ہے مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہی مگر پسند نہیں کرتے پسندید کی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے دولت اور کردار میں کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے میٹھی نیند سادہ اور ہلکہ لباس پہن کر سونے سے نہیں دل کو سادہ اور ہلکہ کر کے سونے سے آتی ہے کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو اختلاف شخصیت کا ایک سرے ہے مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چھوٹ کھا کر آسل کرتے ہیں کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا نصیت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے طور پر پلٹ کر آتا ہے غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ اکن سمجھ اخلاق ذہانت اور شخصیت کی خودصورتی بھی لے جاتا ہے اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں بلکہ وہ شخص خود ایک عالی ظرف انسان ہے جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہی ان سے نفرت نہ کریں کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھایاں اچانک غائب اور برایاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہی اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود شرمندہ ہو جائے کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنی رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں جسم کے چوڑ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کارٹ ضرور لیتے ہیں خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جان لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر دو جو شخص تم پہ غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست موسیقی موسیقی موسیقی